السلام علیکم میرے پیارے دوستو امید کرتا ہوں کہ سب خیر جیسے ہوں گے اور جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر موباہ ریپیرنگ لیب تو ہم بات کرتے ہیں جو میں نے چھوٹا سا ریپیرنگ کورس سٹارٹ کیا ہوا ہے اس کے متعلق تو پچھلی ویڈیو میں دوستو میں نے بتایا تھا کہ سوفیر اور ہارڈ ویر کیا ہوتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہارڈ ویر میں ہمیں کون کون سی چیزیں ضرورت مند ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہیں اور بہت کم پرائس میں جو چیپ ریٹ ہے وہ لیکھا ہے ہمیں آپ لوگوں کے لیے دوستو تو آج ہم بس اسی ٹاپک بھی بات کریں گے کہ ہمیں ہارڈ ویر میں کون کون سی چیزیں جو بالکل مناسب ریٹ میں اور ہمارے لیے فائدہ مند ہیں وہ کون سی ہیں اور وہ ہمیں کہاں سے ملیں گے اور ان کی کتنی پرائس ہے تو دوستو چلو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ لوگوں کو لے کر جاتا ہوں کہ ہمیں کون کون سی چیزیں چاہیے اور جو بالکل ہمیں مارکٹ سے بہت سانے کی بسائیں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم کارڈا کی ایسی ایم ڈی کی جو میں آپ لوگوں کے لیے لے mahdوں کارڈا کی ایس ایڈی سیٹs ہیں یہ بہت ہی اچھی چیزے ہیں جو کہ میں آج ہی مارکٹ کے مارکٹ سے میں آپ لوگوں کے لیے پرچیز کر کے لے کیا ہوں کہ میں نے ویڈیو بنانی ہے آپ دوستوں کے لیے تو دوستو اس میں ہمیں مل جاتا ہے سلڈرنگ آئرن بی دوستو یہ ڈیبل چیز ہے بہت کم ریٹ میں اور بہت اچھی چیز ہے تو دوستو اس کی ہم انبوکسنگ کرتے ہیں دوستو اگر پرائیس کی بات کی جائے تو اس کی پرائیس دوستو مارکٹ میں ہے دس ہزار روپے پچانوے سو میں سے اور دس ہزار کے رون مورن تقریبا ان کے درمیان میں آپ کو یہ مارکٹ سے مل جائے گی دوستو ٹھیک ہے دوستو تو چلے اب ہم اس کی بکسنگ کرتے ہیں یہ میں نے پہلے ہی اوپن کر دی تھی کیونکہ جب میں نے مارکٹ سے لی تھی تو پہلے چیک کرنی ہوتی ہے دوستو دوستو سب سے پہلے تو اس میں یہ آئرن سٹیشن آ چکا ہے اور یہ بہت اچھی کالٹیم ہے ہے اس کے ساتھ میں ایک بٹ بھی مل چکی ہے بہت ہی اچھی بٹ ہے ماشاءاللہ سے یہ ہمیں اس کے ساتھ مل چکی ہے اور یہ اس کے پاور کیبل آ گئی اور پھر یہ اس کے نوزل اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس کاغی کا سٹینڈ آ چکا ہے ماشاءاللہ سے یہ بہت اچھی کالٹی میں ہے ٹھیک ہے دوستو اور اس کے بعد یہ بھی کاغی کا سٹینڈ ہے نہیں سوری یہ ایس ایم بی کے ساتھ لگے گا ٹھیک ہے دوستو اور اس کے بعد یہ ہماری ایس ایم بی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرف یہ ہمارا جو سولڈر سیشن ہے اور ایک طرف یہ ہماری ایس ایم ڈی ایدھر بائی لگے گئی اور ایک ہی ہے اور ایدھر سے ہم اس کو تیز کم کر سکتے ہیں بھائی ٹھیک ہے دوستو اور اس کے ساتھ ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ ہماری ایس ایم ڈی کا پائپ ہے اور میں آپ کو آن کر کے چیک کروایا تھا ہوں دوستو کیا سین ہے اس کا اور دوستو بہت کم ریٹ میں بہت اچھی چیز ہے یہ سٹارٹ سے اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو دوستو یہ والی چیز آپ کو لے لگنی چاہیے اس سے بھی کم ریٹ کی چیزیں ہیں لیکن وہ اتنی خاص نہیں ہے اتنی یہ والی چیز مجھے بہتر لگی یہ دیکھو دوستو میں نے آن کر دی ہے اور یہ اس کا جو ہے سولڈرن آئرن میں آپ لوگوں کو لگا کے چیک کروا دیتا ہوں دوستو ابھی تو یہ فیلال آف ہے تو اگر میں کامیوں کو آن کرنا چاہتا ہوں سولڈرن آئرن تو ادھر سے آن کر سکتا ہوں تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ آپ تقریبا تقریبا اس کو چار سو سے اوپر سیکٹ کر سکتے ہیں ابھی یہ دو سو پچپن پہ ہے تو ادھر سے ہم اس کو زیادہ کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو پانسو پہ یہ جا رہا ہے پانسو بہت زیادہ ہوتی ہے اگر آپ بلکل سٹارٹ سے ہیں تو آپ لوگوں کو تین سو ستر تین سو پچاس اتنے تک اس کو رکھنا ہے ٹھیک ہے دوستو اور اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم ایس ایم ڈی کی تو یہ ہمارے پاس ایس ایم ڈی کا پائی پا چکے ہیں اور اس کے اوپر آپ اس کو آپ آف کر لیں تاکہ یہ خراب نہ ہو جائے کارپٹ اور اس کے بعد ہم اس کو آن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو اس کے مطلق میں میں آپ کو بعد میں ویڈیو بناوں گا کہ کتنے پہ آپ نے کون سا چینل سلیکٹ کرنے اور کھاوے کو کیسے یوز کرنے ہیں دوستو یہ آج کی ویڈیو بس اتنی ہے کہ اس کی پرائیس کتنی اور یہ آپ کو کان سے ملے گی دوستو یہ آپ کو لہور سے یا پھر آن لائن آپ کسی پی ویب سیٹ سے آرڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پرائیس کی بات کی پرائیس تو میں نے آرڈ یہ آپ لوگوں کو بتا دی ہے کہ اس کی دس ہزار اور پچانوے سو کے درمیان میں یہ آپ لوگوں کو مل رہے گی ٹیک ہے دوستو تو اس کے بعد میں آپ کو دوسری چیزیں دکھاتا ہوں انشاءاللہ تو میری ویڈیو بنے رہ گئے گا دوستو اب بات کرتے ہیں ہم پاور سپلائی کی تو میں آپ لوگ کی لے کے آؤں یہ والی پاور سپلائی جو کے 3500 اور 4000 کے درمیان میں یہ آپ لوگوں کو مل جائے گی تو دوستو یہ بھی بہت اچھی چیز ہے پاور سپلائی جس میں ہم بارفیج دیکھنے کو مل جاتے ہیں میں لوگ کو آن کر کے دکھا سکتا ہوں دوستو یہ اس کے بھی کافی ملے فیوچر ہیں پندرہ وارڈ پہ بھی ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں اور پانچ پڑے بھی سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ دوستو ہمارے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے تو میں یہ ریکوڈ کروں گا کہ آپ لوگ اگر کام سچارٹ سور سے تو یہی لینی چاہیے آگا ہو ٹھیک ہے جس طرح آپ اس کیل انکریز ہو جائے تو آپ لوگ اس کو پھر آپ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں دوستو ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پہ اگر ہم بات کریں دوستو پیٹر کی دوستو دوستو پیٹر میں آپ کے لئے لے کہا ہوں ایم ٹرائنگل کا جس کی مارکٹ میں پرائس ہے سیونٹی فائف ہنڈر اور یا پھر آپ آٹھ ہزار لگا لے ٹھیک ہے دوستو تو یہ مارکٹ سے بھی آپ کو بہت آنے سے مل جائے گا ایم ٹرائنگل کا تو دوستو اس کے لئے ہمیں واہ کی ضرورت ہوتی ہے اوسیا ریموور واہ تو اگر دوستو اگر آپ ٹچ کلاس کا کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے یہ چیز بہت ضروری ہے دوستو ٹھیک ہے تو دوستو آج کل تو کام ہے ٹچ کلاس کا تو دوستو میں کہتا ہوں کہ شروع سے ہی آپ کے لئے پریکٹس کرتے رہے ہیں تو انشاءاللہ آگے آنے والے وقتوں میں آپ لوگوں کے لئے آسانی ہوگی دوستو ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس کی پرائس کی بات کریں تو یہ ہمیں مارکٹ سے دو سو اڈھائیسو کی مل جائے گی یہ اپنے اپنے علاقے کی بات ہوتی ہے کہ اس کا ادھر کیا پرائس ہے لیکن ہمارے ہاں جتنی پرائس میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اور اس کے بعد ہم سکروڈرائیور کی بات کریں دوستو یہ بھی ہمیں اڈھائیسو روپر میں مل جائے گا جس میں ہمیں پانچ قسم کے سکروڈرائیور مل جاتے ہیں جو نوکیا کی پر فونز جتنے بھی ہیں یا پھر چینل فونز کے کی پیلز جو موبائل ہیں ان کے لئے ہمیں یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں دوستو میرے پاس اس وقت دو میٹر ہیں تو اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے یا پھر آپ کم ریٹ میں لینا چاہتے ہیں تو یہ تقریباً آپ کو ساٹھے چار سو پانچ سو کا مارکٹ سے بات سانی سے مل جائے گا اور اگر اچھا میٹر لینا چاہتے ہیں ملٹی میٹر تو آپ دوستو میں آپ لوگوں کو رکائٹ کروں گا کہ آپ یونٹی کا یہ بہت اچھا موڈل ہے تو یہ آپ لے لیں کیونکہ بار بار پیسے لگانے کا تو فائدہ نہیں ہے ایک ہی دفت چیز آپ لے لیں اچھی تو بترے گا تو یہ دوستو بہت ہی اچھی چیز ہے یونٹی کی تو میں اس کو آپ کو اوپن کر کے مطابق کرتا ہوں کہ یہ کس طرح کی چیز ہے ہے میرے پاس بھی فیلحاظ تو یہی میں یوز کر رہا ہوں تو آپ لوگوں کو بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ بہت زبردست چیز ہے تو یہ دوستو آپ چیز لے لیں جس میں ہمیں ٹھیک ہے دوستو تو اس کی پرائس کی اگر بات کی جائے تو یہ ہمیں پچیس سو اور اٹھائی سو کے درمیان میں مل جائے گا مارکٹ سے باس آنی اور اگر آپ چاہیں تو آن لائن بھی پرچیز کر سکتے ہیں دوستو ٹھیک ہے دوستو اگر اس کی بات کی جائے تو یہ پھر آم تکٹیپل سٹھے چار سو پانسو روپیر میں آپ کو باس آنی سے مل جائے گا اور اس کے بعد جو ہمارے لئے ضروری چیزیں ہیں دوستو یہ ایک ٹیوزر ہے یہ بھی دو تین قسم کے ہو جاتی ہیں تو میں آپ کو دو قسم کے دکھا رہا ہوں یہ بالکل اے ہیوی ہو جاتا ہے اگر آپ آئی سی لیول کا کام کرتے ہیں تو یہ ہمیں ضروری ہوتی ہے اگر نورمل سمال کرنا ہے تو ہمیں یہ جائے تو یہ ہمیں مارکٹ سے ڈیٹھ سو دو سو اور یہ والا ہمیں تقریباً پانسو چھے سو مارکٹ سے ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم ہیٹ گن کی جو پیسٹ ہے ہمیں یہ تقریباً پچاس ساٹھ روپے کی مارکٹ سے باس آنے ساندھ رہے گی دوستو اور اس کے بعد ہمیں جو ہے جمپر وائر یہ چھوٹے کی پیٹ فونز کے لیے یہ ضروری ہوتی ہے ہم ریگولاری استعمال کرتے ہیں تو اس کی قیمت اگر تیس چاریس روپے مارکٹ میں اس کی قیمت ہے اور اس کے بعد جمپر وائر کی بات کی جائے تو اگر سمارٹ مارکٹ میں اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں جمپر لیول پر یا پھر چپ لیول پر تو یہ چیز بلکل بریک پائر ہے تو یہ ہمیں مارکٹ سے ساڑھے چار سو پانسو روپے میں مل جائے گی دوستو اور اس کے بعد ہمیں یہ برش جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے جو ہمیں مائک سپیکر یہ وہ جو بھی چیزیں ہمیں سپائی کرنے کے لیے چاہیے تو اس کی بھی مارکٹ میں فرائز ساڑھے چار سو پانسو روپے مارکٹ میں ہے اور اس کے بعد ہمیں یہ چاہیے بلیڈ جس میں ہم اسمال کر سکتے تو اس کی بات کی جائے پرائز کی تو یہ ہمیں تقریباً تین سو ساڑھے تین سو کا مارکٹ سے بات کھانی سے مل جائے گا اس کے بعد ہمیں سولڈر آئرن کے لیے جو ہے آہ سولڈر تو اس کی بات کی جائے تو یہ میکنکس کا ہے یہ ساڑھے چین سو روپے کا مجھے ملا تھا تو بہت اچھی چیز ہے یہ سٹارٹنگ میں آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا تو یہ بھی آپ کو چاہیے اور سولڈر آئرن کے لیے ہمیں جو ریپریش کا بیٹ ہوتی ہے اس کو کرنے کے لیے ہمیں یہ ساڑھے پانسو چین سو روپے مارکٹ سے بات سانی سے مل جائے گا اس کے بعد یہ پیسٹ ہے ہیٹ گن کی پیسٹ یہ ہوتی ہے جس طرح کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ہیٹ گن کی بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ بھی دوستو میں مارکٹ سے ساڑھے چین سو چار سو کی مل جائے گی دوستو اس کے بعد یہ بات کرتے ہیں سٹینڈ کی یہ بھی کچھ چھوٹا سا سٹینڈ ہے جو پی سی بی کو ہم کنٹرول کرتے ہیں کوئی بھی چیز ہمیں لگانی ہو یا اتارنی ہو چاہے چارجنگ جیک ہو یا جو بھی ہو یہ ہمیں مارکٹ سے ساڑھے چار سو پانسو کا بات سانی سے مل جائے گا دوستو اور اس کے بعد یہ ٹیپ ہے یہ ڈاکٹروں سے آپ لے سکتے ہیں یہ ہمارے زیادہ استعمال میں آتے ہیں کی پڑپونز میں اکثر ہم جو بٹن وغیرہ ہیں ان کے وہ خراب ہو جاتے ہیں اس کے اوپر لگانے کے لئے یہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے یہ بہت اچھی چیز ہے یہ بھی آپ لازم ہی لگا دوستو اور اس کے بعد ہمیں پی سی بی کی صفائی کرنے کے لئے یا پھر کوئی بھی پھون کا بورٹ جو ہے اس کو ہم نے صاف کرنا ہے کریں کرنا ہے تو ہمیں یہ ایم بی سی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کی مارکٹ میں فرائس دو سو روپے ہے پہلے تو یہ مارکٹ سے ملتی ہے دوستو یہ چیزیں جو تھی میں آپ میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے یہ جو پھلکل مناسب قیمت میں ہیں اور یہ آپ لوگوں کے لئے کام آنے والی چیزیں ہیں دوستو ٹھیک ہے تو دوستو آپ لوگوں کے سامنے میں نے سب چیزیں جو ہیں جتنے بھی ٹول سے میں آپ لوگوں کو بتا دیا کہ یہ ہمیں کتنی پرائس میں مل جائیں گے اور کہوں سے مل جائیں گے تو دوستو اگر آپ آن لائن لینا چاہتے ہیں تو میں اپنے ڈسکریپشن میں لنک ایڈ کر دوں گا جو آپ لوگوں کو آن لائن یہ چیزیں مل جائیں گے دوستو ٹھیک ہے دوستو یہ جو چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے یہ آپ نے یہی چیزیں جو ہے یہ آپ نے پرچیز کر لینی ہے کیونکہ میں نے ایس ایم ڈی بھی بہت اچھی بتائیا یہ ہی نہ ہو کہ آپ کارڈا کے اٹھ سو پچاس لے لیں وہ تین ہزار پہنٹیسو کی ہے لیکن اس کے لئے آپ کو سلوڈرنگ ایلنگ جو ہے وہ الگ سے پرچیز کرنا پڑے گا تو دوستو یہ والی جو چیزیں ہیں یہ بہت اچھی ہیں اور بہت مناصف ریٹ میں ہیں اور پروفیشنل ٹوڈز ہیں یہ مطلب کہ اتنے کم لیول والے بندے کے لئے نہیں ہیں یہ بہت مطلب کہ جو کام کرنا چاہتا ہے یا کام سکھنا چاہتا ہے دوستو آپ لوگوں نے تو کام سیکھنا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ چیزیں یہی پرچیز کریں ٹھیک ہے دوستو بہت شکریہ آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو دیکھا اور مجھے سپورٹ کریں انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ کس طرح ہم نے استعمال کرنی ہے اور پھر انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم آگے بڑھیں گے